موسیقی 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 لیکن یقیناً یہ وہ عام ٹپیکل ساس بہو کا ڈراما نہیں ہے جو زیادہ تر ہوتے ہی ہیں جس میں کہ ساس ظلم کرتی ہے اور بہر ہوتی ہے نہ کسی لڑکی کو مار کے میں نے دکھا دیا ہے نہ نکالا ہے تھوڑی سی میں بیزار ہو گئی تھی اس سے تو میں نے سوچا چلو کچھ کوشش کرتی ہو لکھنے کی اور ایسا ہی کچھ لکھ لیا ہر ڈراما جو بھی بنتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوتی ہے کیونکہ جو بھی سٹوریز بنتی ہیں وہ عوام کو دیکھ کے بنتی ہیں انہی کے اندر سے سٹوریز نکلتی ہیں اور جو ہمارے حالات ہوتے ہیں ایک بیسرے کے گھروں میں اور آگے پیچھے جتنے بھی ہوتے ہیں تو سٹوریز اصل میں وہی ہوتی ہیں اور جتنی بھی ہم نے وہ ڈراما کرتے ہیں تو ان کی اکاسی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور انسانیت کس طرف جا رہی ہے لیکن ہم سارے ایک ہوت پر پہنچے ہوتے ہیں لیکن ہاں رول ٹائم میں سب سے لیٹ تو نہیں کہیں گے لیکن سب سے لیٹ کال ٹائم جس کا ہے وہ اسبتا ہوتا ہے اکبال صاحب اکبال صاحب کے ساتھ میں نے پچھلا دیواریشب کیا ہے تو ان کے ساتھ تو میرے ایکسپیرینس بہت چھے ہیں اور ام گلید کہ ام ورکنگ 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 اگرین تو وہ تو کمار ڈریکٹر ہیں اس ڈرامے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری جو سوسائٹی کے اندر وہ جو لوپ ہولز ہیں جہاں پر انسان ایک دوسرے کو برتنے میں سپیشلی ہمن بیہیوئر ہے جو ہمارا اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناتوں کو برتنے میں احتیاط نہیں کرتے اور اپنے ہاں ایک بہت الگ سی دنیا ایک ذہنی اختراج اس کو بولتے ہیں وہ بسار کر اپنے گھر خراب کر لیتے ہیں اور اس چھوٹی سی بات کو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو لے کر ایک پورے کا پورا گھرانا اور ایک پورا سکتر بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کی زندگی کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے جو اچھا ہی فیلانا چاہتے ہیں بابر علی تو میرا بچپن کا خراش ہے تو ان کو تو میں بس سے کہتا ہوں کہ آپ میں آپ کے سامنے اور آپ میں سامنے اور یہ ہو گیا ہے تو ایسے امیزنگ to work with بابر علی زبائش بڑا مختلف drama ہے نیسے تو ہم روزی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے سٹرپس بہت کم ملتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں ایسے اگر ایک سال میں ایک چیز بھی بل جائے تو آپ کے کریئر کے لیے کافی ہے چھوٹی موٹی پرابلمز تو مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ آ جاتی ہیں لیکن ان پرابلمز کو کس طرح ایک خوبصورت طریقے سے حل کر لیا جائے اس کو کلیر کر لیا جائے یہ خوبصورتی ہے تو اس پروجیکٹ میں ابھی تک تو ایسا بھی مسئلہ نہیں ہوگا سد کے ساتھ میرا پہلنا سیریل ہے تو اس کے ایک 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 سائیمنٹ ہے اس کی بابر علی ساتھ ہیں میری اممہ میری ساتھ ہیں سیٹ پہ تو ایک ایک there's a new wave of you know happiness and strength and pride on the set تو جب کام کرنے آتے ہیں تو صرف کام کرنے ہوتا مجھے لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے